دیکھو مہمان کی تین قسمیں ہوتی ہیں کتنی قسمیں ہے جی پہلی قسم ہے بندہ آ جائے ہم کہتے ہیں یہ جائے نہ اوہ چلے جانا یار دو چاہ دن جائے کے جاؤ یار اچھا یار چلو چائے پیلو یار چلو روٹی کھالو ہم چاہتے ہیں یہ کسی بہانے بیٹھا رہے ہم یہ ہمارے گھر سے یہ جائے نہ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے کونسی ہے دوسری قسم ہے آ جائے ہم کہتے ہیں جلدی سے یار خلاصی ہو اچھا یار باقی باتیں بات میں کر لیں گے اگر کوئی ضروری بات ہے تو فون پہ بات کر لینا اچھا میں ایزا کام جلدی ہے مجھے جانا ہے ہم کہتے ہیں یہ نکلے فڑا فڑ تیسری قسم ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ میرے گھر میں داخل ہی نہ ہو ایسا ہی ہے نا جی اب مسجد کس کا گھار ہے اونچی بھولو یاد اور اونچی آباس بھولو ہم اللہ کے نسجیق مہمانوں کی کون سی قسم میں رکھتے ہیں مسجد میں آجاؤ اگر مسجد میں جی لگ رہا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے تصویر پڑھ رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے درود پاک پڑھ رہا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی پہلی قسم ہے رب نہیں چاہتا یہ جلدی میرے گھر سے چھلا جائے اور اگر مسجد میں آیا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کرتا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دے ٹھہرے اور جو مسجد میں آئی نرارہ یار اس کو اپنی قسمت میں رونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں اتنا گر گیا ہے کہ رب تعالی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہیں دے رہا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو بندہ اپنی ہمت سے مسجد میں نہیں جا سکتا جاتا ہے تو رب کی توفیق سہی جاتا ہے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے میں تو یہ ببانگ دہل کہا کرتا ہوں آج کل جو ہماری مساجد میں فیسلیٹیز موجود ہیں عام گھروں میں نہیں ہیں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں ایسی لگا ہوا ہے پنکھے لگے ہوئے ہیں تھنڈے گرم پانی کا بندوبا سے ہر گھر میں یہ سہولتیں مجسر نہیں ہوتی تقریبا اب چاہیے یہ کہ پورا محلہ ہی مسجد میں آ جائے لیکن مسجد میں وہی آتا ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے آپ کو میں ایک مثال بڑی پیاری دیتا ہوں ایک بندہ تھا نا کسی کا غلام تھا تو دونوں سواری پر سفر کر رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا تو غلام نے کہا عزت جی نماز پڑھ لیے کہتا ہیار مسجد آئی گی تو پڑھا آ دیا گی پھر وہ مسجد آئی گی تو وہ خود باہر کھڑا ہو گیا کہنا جا جا کے نماز پڑھے اس نے مماز شروع کی کچھ سرور آنا شروع ہو گیا کچھ رکوع لمبے ہو گیا کچھ سجدے لمبے ہو گیا کچھ تصویر پڑھنے لا پڑا وہ باہر کھڑا پریشان وہ آواز دیتا ہے اے اب باہر نہیں آ لیا ہوئے تو انہوں کنی اندر پھار لیا ہوئے جڑا تن باہر نہیں آن دی ریا کہنا جڑا تن اندر نہیں آن دی ریا وہ انہوں باہر نہیں آن دی ریا تو جو مسجد میں نہیں جاتا وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنے اوپر روئے کہ وہ اللہ کی نظروں میں اتنا گر گیا ہے کہ رب تعالی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے پسند نہیں فرمارا نظروں میں اتنا چاہے کہ بہت چاہے